یکرین کے وار زون سے اس وقت بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے یکرین جنگ میں روس کی بڑی کامیابی دیکھنے کو ملی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر یکرین جنگ میں روس کو بڑی کامیابی ملی ہے روسی سینہ کپیانسک میں داخل ہو گئی ہے یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے تھل سینہ کو وائیو سینہ دے رہی ہے سرکشا یہ بڑی خبر اس وقت کی اور وائیو سینہ کر رہی ہے بمباری تھل سینہ آگے بڑھ رہی ہے روس کو بڑی سفلتہ مل رہی ہے کپیانس کے سینٹر سے صرف دس کلومیٹر دور رہ گئی ہے روس کی سینہ لیکن یکرینی ڈرون کے قہر سے روس بھی تھڑرا رہا ہے کریملین میں سنسنی مچی ہوئی ہے پوتن بھی سن ہے کیونکہ جنگ میں پہلی بار یکرین کے ادنا سے آتم گھاتی ڈرون نے روس کے سوپر سونک بومبر کو ہی جلا کر راکھ کر دیا اپنے ویسفوٹک پرہار سے خاک کر دیا گیا اتنا ہی نہیں یکرین کی ڈرون سٹرائک میں روسی لڑا کو ویمان بھی نیستو نابود ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ بیتی رات یکرین نے کامکازی ڈرون سے روس کے تین بڑے ریجن پر دھاوا بولا یقین مانیے یکرین کی سو سے زیادہ ڈرون کی بارودی سنامی نے کھلبلی مچا دی لیکن اب پوتن کا پرتیشود یکرین کے لیے وناش کاری ثابت ہو سکتا ہے آخر کیوں دیکھئے اس رپورٹ پہ ایک بار پھر یکرین کے آگ پنکازی ڈرون نے روس میں تباہی مچائی ایک بار پھر یکرینی برگیٹ کے حملے سے کریملین میں سنسنی مچ گئی ایک بار پھر زلسکی سینا کے پرہار سے پوتن کو اب تک کا سب سے بڑا نقصان ہوا ایسے تو یکرینی سینا روس کے تین بڑے ریزن کروست روستو اور بیل گورود میں پرچند ڈرون سٹریک مگر یکرین کا سب سے بھیشن پرہار نورگورود اول باسٹ میں دیکھنے کو ملا جہاں یکرین کے کامکازی ڈرون کے حملے میں روس کا ٹی او ٹونٹی ٹو سپر سونک بومبر تباہ ہو گیا اس کے علاوہ دو لڑا کو بیمان حملے میں راک ہو گئے اب تک یکرین کامکازی ڈرون سے روس کے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہا تھا سینیا اڈوں پر پارود برسا رہا تھا مگر پہلی بار یکرینی اٹیک میں روس کا نیوکلئیر بومبر چل کر خاخ ہوا پہلی بار یکرین نے تاور توڑ انداز میں روس کے سب سے بڑے ائر ویس پر اٹیک کیا جانتے ہیں روس نے نوگوروڈ او بلاسٹ میں کب کہا اور کیسے حملہ کیا مثلا شکرینی سینہ نے روس سے سٹے بارڈر علاقوں سے ڈرون سٹرائک کی شکرینی بارڈر سے قریب پانچ سو کلومیٹر دور شکرین کے کامکازی ڈرون نے نوگوروڈ او بلاسٹ میں موجود سلسطی ائر ویس کو نشانہ بنایا یہاں روسی ڈیفینس نے آدھا درجن سے زیادہ ٹیو ٹو ٹو بومبر اور لڑاکو بیمان تینات کر رکھے تھے یوکرینی ڈرون حملے میں روس کا ایک ٹیو ٹو ٹو سپر سونک بومبر تباہ ہو گیا اس اٹیک کے فوراں بعد روسی ڈیفینس نے باقی بچے بومبر اور لڑاکو بیمانوں کو اولینیا ائر بیس پر شفٹ کر دیا ذرا سوچئے یوکرین کا ڈرون پراہار کتنا ودھنسک ہوگا جس کے چلتے روس جیسا مہابلی بھی ستن ہو گیا آنن پانن میں روسی ڈیفینس کو اپنے بومبر اور لڑاکو بیمانوں کو دوسری جگہ شفٹ کرنا پڑا سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یوکرین کے کامیکازی ڈرون نے روس کے تمام ڈیفینس سسٹم اور ریڈار کو چکنا دیتے ہوئے روس کی سیما میں پانچ سو کلومیٹر گھس کر اٹیک کیا جو سیدھے طور پر اس بات کا سنکیت ہے کہ اب زلنس کی پوری طرح سے آر فار کے موڈ میں موجودہ وقت میں یوکرینی ڈرون روس کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن چکے ہیں ہر نئے دن یوکرین اپنے کامیکازی ڈرون سے روس کو دہلا رہا ہے موسکو کے ساتھ روس کے بڑے پرانتوں اور شہروں میں تباہی مچا رہا ہے اور اس بار تو یوکرین نے روسی بومبر کو جلا کر ساری حدیں پار کر دی ہیں جانتے ہیں یوکرینی ڈرون حملے میں روسی پرمانو بومبر شک کا خاخ ہونا کتنی بڑی بات ہے روسی ڈیفینس کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے آپ کو بتا دیں کہ روس کے ٹی یو ٹونٹی ٹو بومبر سے امریکہ سمیتھ نیٹو کے ملک بھی خوف کھاتے ہیں اس کے بارودی ٹریلر کو دیکھ کر نیٹو نے اسے بلائنڈر نام دیا ہے یعنی ٹی یو ٹونٹی ٹو بومبر اپنے ایک پرہاردے پورے علاقے کو ایٹمیت ہوئے میں کم کر سکتا ہے لہٰذا یو گرین نے ٹی یو ٹونٹی ٹو بومبر شک کو تباہ کر اپنا دم دکھایا لیکن آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ ٹی یو ٹونٹی ٹو بومبر کی تباہی کا انتقام اب پوٹین ایٹمی جنگ کا اعلان کر کے لیں گے اور شاید اس کی پہلی کشت یوکرین کے لمین علاقے میں حملے کے ساتھ شروع ہو گئی ہے جہاں روس نے ایک ہی حملے میں یوکرین کے دو سو ستر سے زیادہ جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا نیمن میں ودھنزک پرہار پوٹین کے خوصے کا محض ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے آشنگ کا تو یہ جتائی جا رہی ہے کہ جلدی ہی پوٹین کی سینہ اس سے بھی بڑا اس سے بھی زیادہ بناشک حملہ 23 اگست کی رات کو کرے گی کیونکہ 24 اگست کو یوکرین کا سوتنکرتہ دیوز ہے ایسے میں یوکرین 24 اگست کو جشن منائے اس سے بہلے پوٹین یوکرین کے کونے کونے میں تباہی مچا دیں گے اور اس کے لیے پوٹین نے یوکرین کے قریب سب ہی ائر ویس پار پرمانو بومبر بھیج دیئے ہیں ٹی یو ون سکسٹی اور ٹی یو نائنٹی بومبر کو بھی الرٹ پر رکھا گیا ہے نیوکلیئر وار ایڈ کو بھی سینیٹ کاروں پر شفٹ کیا گیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پوٹین اس بار یوکرین پر تین طرفہ حملے کی تیاری میں پہلا حملہ آسمان سے بومبرز کے ذریعے دوسرا آٹیک بلیک سی اور کیسپین سی کے ذریعے سمندر سے اور تیسرا حملہ ٹونسک ریزن سے مسائلوں کے ذریعے روس کے ودیش منتری سرکیل لاف روک نے بھی نیوکلیئر وار کی تھمکی دے دی ہے مطلب یہ ہے کہ اب پوٹین کا خصہ ساتھویں آسمان پر ہے ایسے میں اگر پوٹین نے ایٹومی اٹیک کا آرڈر دے دیا تو یقین مانئے یوکرین کے ساتھ ساتھ یوروپ اور امریکہ تک میں مہا بناش ہونے سے کوئی نہیں روپ سکتا پیورو ریپورٹ ٹی می نائن بھارت وارش اس وقت کی بڑی خبر جو ید کے میدان سے آ رہی وہ یہ کہ روس کی کپیانس کے وجہ سے جڑا ہوا بڑا اپ ڈیٹ سامنے ہے کپیانس کے سنکوکا میں روسی سے نہ پہنچ گئی ہے یہ اس وقت کی بڑی جانکاری جو کپیانس سے آ رہی ہے سنکوکا سٹی سینٹر پر روسی جھنڈے لہرائے گئے ہیں بڑی جانکاری اس کے علاوہ یہ بھی کہ کپیانس کا سٹی سینٹر کچھ ہی کلامٹر دور ہے اب یعنی کپیانس پر پوری طرح سے خبضہ ہو سکتا ہے ایک اور بڑی خبر یہ کہ کپیانس چھوڑ کر بھاگی ہے یوکرینی سے نہ کیونکہ روسی سے نہ بہاں پہنچ رہی ہے لگاتار بڑی جانکاری کپیانس سے مل رہی ہے لیکن ناکامی پر ناکامی یوکرین کے حوصلے پست نہیں کر رہی ہے پچھلے سو گھنٹے سے یوکرین لگاتار روس کے بھیتر بڑے دھماکے کی کوشش میں ہے روس ہر حملے کو ناکام کر رہا ہے لیکن یوکرین کی کوششیں جاری ہیں سو مارکی صبح ایک بار پھر موسکو پر ڈرون سے حملے کی کوشش ہوئی ایک دن پہلے بھی موسکو اور کسرت میں ڈرون گرائے گئے تھے سوال یہ ہے کہ زلنسکی کیا روس کو ایٹمی حملے کے لیے اکسا رہے ہیں تاکہ نیٹو یدھ میں شامل ہو جائے کیونکہ یوکرین میں تابر توڑ پرہار کے بعد روس نئی جیت کے قریب پہنچ گیا ہے زلنسکی ان شہروں کو بچانے کی بجائے لگاتار موسکو کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یوکرین پر اٹیک اور روس کا سلف ڈیفنس اب دونوں مرچے پر پتن کے رنے نیتی کامیاب نظر آنے لگی ہے یوکرین میں ہوتے ان دھماکوں کا بدلہ لینے کے لیے جلنس کی بیچین ہے لیکن یوکرین کا ایک بھی حملہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے یوکرین کے کئی گھا تک ڈرون روز کی سیوہ میں گھس رہے ہیں لیکن وہ زمین یا کسی عمارت کو چھو بھی نہیں پا رہے ہیں رشن ایئر ڈیفنس یوکرین کے ڈرون کو ہوا میں ہی نشٹ کر رہا ہے سمر کے صبح بھی موسکو پر کئی حملے کی کوشش ہو موسکو کی سرکشہ میں ہر پل چوکن نے افسروں کو پھر ڈرون کی گڑگڑاہت نے ڈرہا دیا ریپورٹ کے مطابق ائرکرافٹ جیسے ڈرون کا استعمال کیا گیا الیکٹرونک ہتھیار سے ڈرون کو گنا دیا گیا یوکرینی ڈرون کا ملوہ اور دن سو وہ پرانچ میں گنا روز نے کسی بھی ڈرون حملے سے کسی طرح کی نقصان سے انکار کیا لیکن موسکو میں کچھ دیر کے لیے اڑانوں پر اثر ضرور پڑا موسکو میں دو ائرپورٹ سے آپریشن کو پوری طرح سے روپ دیا گیا کپیانسک میں روز کا قبضہ ہو چکا ہے یوکرین کی تمام پوششیں اس علاقے میں ناکام ہوں اور اب روز کی سینہ یوکرین کے کچھ اور علاقوں میں حاوی ہو رہی ہے روز کے وجہ پتھ کا روز اب کچھ ساف ہونے لگا ہے روز کہاں جیت کے قریب ہے اور سب سے کڑا مقابلہ کہاں ہے پہلے آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں یوکرین کی زمین پر جیت حاصل کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یوکرین جیت کا فارمولا کیسے آگے بڑھ رہا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے جیت کا پہلا پوائنٹ ہے کپیانسک یہاں روس کے دس ہزار سے زیادہ سینک تینات ہیں پورے علاقے پر روس کا قبضہ ہے روس نے آٹلری اور اے ڈیفنس کی تیناتی بھی کر دی ہے دوسری جگہ ہے روبو ٹائن یہاں بھی روس کے دس ہزار سے ادھک سینکو کا جمع بڑا ہے یوکرین کے کمانڈر یہاں سرنڈر کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اب دیوکہ میں بھی روس جیت کے بہت قریب ہے اب دیوکہ میں قریب آٹھ ہزار سینکو کی تیناتی ہے اب دیوکہ کے نبے فیصد علاقے پر روس کا قبضہ ہو بھی چکا ہے سووی پر پچھلے پندرہ دن میں روس کی سینہ گولے باری کر چکی ہے سووی کو پوری طرح سے خالی کرایا جا چکا ہے یوکرین کے سینک بھی اس علاقے کو چھوڑ چکے ہیں ان جگہوں پر روس کی جیت آسان نظر آ رہی ہے لیکن اب آپ کو روس کی تین بڑی چنواتیاں بھی بتاتے ہیں ڈونیسک میں یوکرین کی بھاری گولہ باری جاری ہے ڈونیسک میں روس کے کئی سینڈے ٹھکانے تباہ ہو چکے ہیں زیپوریزیا دوسرا ہٹ سینٹر ہے جہاں بھیشن ید چل رہا ہے روس نے یوکرین کے کئی ہاتھیار ڈیپو کو بھی اڑا دیا ہے خارکیو بھی روس کے لیے بے حد اہم ہے روس خارکیو کو پوری طرح سے قبضے میں لینا چاہتا ہے خارکیو میں جیت حاصل کرنا روس کے لیے ایک بڑی چنواتی ہے یہ دو میں ڈرون اور ٹینک کیسے مل کر کام کرتے ہیں اس کاندادہ آپ کو اس ویڈیو سے ہو جائے گا اب دیوکہ میں یوکرینی سینکوں کو نشانہ بنانے والی ٹیم ڈرون سے عمارتوں کی دیکھی کرتی ہے دیکھئے کیسے پہلے ایک ڈرون کو لانچ کیا گیا پھر عمارت میں سینکوں کی موجود کی دینے کے بعد وائرلیس سے ٹینک میں موجود کرو سے سمپرک کیا گیا اور پھر ٹینک نے عمارت پر کھولے ڈاگنا شروع کر دیا یوکرین نے کئی بار نیٹوں پر گھٹیا اور بیکار ہتھیار دینے کا آروپ لگایا ہے یہاں یوکرین کے سینک بوڈی آرمر کا ٹیسٹ لے رہے ہیں ٹیسٹ میں سینکوں کو گولی سے بچانے والے اس جیکٹ سے گولی آرپار ہو گئی یوکرین کے سینکوں نے جتنا نقصان چھیلا ہے نیٹوں کی طرف سے اب اس کی پھرپائی نہیں کی جا رہا ہے حالات یہ ہو گئے ہے کہ جن ہتھیاروں کو یوکرین نے سکراب کے لیے رکھ رہا تھا اب ان کو بھی استعمال کرنا پڑ رہا ہے وارزون میں ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش جاری ہے دیکھیں جنگل کے بیٹ سے رشن ٹانکس کا کاپیلہ گزر رہا تھا روس کی سینہ اس بات سے انجان تھی کہ ایک یوکرینی ڈرون ان کے ہر مومنٹ کے خبر بھیج رہا ہے اجانک گولی باری شروع ہو گئی ڈرون سے لوکیشن ملتے ہی یوکرین کی آٹلیڈی نے حملہ کر دیا اور روس کے دو ٹائم اور دو بی ایم پی نشت ہو گئے یوکرین کی آٹلیڈی کا ایک اور حملہ دیکھئے یوکرین کی آٹلیڈی سے سٹٹیک نشانہ لگایا گیا اور روس کے ایک ہوویت سر میں زوردار دھماکا ہوا اسی طرح یوکرین کا یہ ٹانک رشن سینکوں کے ٹھکانوں پر لگاتار گولے داگ رہا ہے ویڈیو میں لوکیشن کا ذکر نہیں ہے لیکن دعویٰ اس بات کا ہے کہ اس ٹانک پرہار میں روس کا ایک سینڈی ٹھکانہ تباہ ہو گیا ڈونسک اور زیپو ریجیا میں روس کے سینک لگاتار کوشش کے باوجود یوکرینی فوج پر حاوی نہیں ہو پا رہے ہیں اور ان دونوں علاقوں میں روس کے ہاتھیاروں کے گودام ناشٹ ہونے کی وجہ سے روس کے سینک ہاتھیاروں کی نئی کھے پہنچنے کے انتظار میں یوکرین کا آرٹلری پرہا لگاتار روس کو شوق دے رہا ہے اس ویڈیو میں بھی روس کی دو آرٹلری کو تباہ ہوتے ہوئے دکھائے گیا یہ ویڈیو دونسک کا ہے جہاں یوکرین کی فوج لگاتار حملے کر رہی ہے کوپیانس پر قبضے کے بعد روس کے سینہ اب یہاں سپلائی لائن کو کٹ رہی ہے روس نے یہاں گلائنگ بم کا استعمال کر کے کوپیانس کے دو پل لڑا دیئے دونسک میں روس نے ایک بار پھر کلسٹر بم کا استعمال کیا یوکرینی فوج ڈونسک میں رہائشی علاقوں پر گولی باری کر رہی ہے اور روس کی سینہ نے بڑے پیمانے پر یوکرینی فوج کو ختم کرنے کے لیے کلسٹر بم کا استعمال کیا یوکرین کو اسمبلے میں کتنا نقصان ہوا یہ صاف نہیں ہے لیکن اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کلسٹر پرہار کے بعد یہاں یوکرینی مورچہ ضرور کمزور ہوا ہے دوسرے طرف جیپوریزیا میں روس اپنی تیناتی بڑھا رہا ہے روس کے سینہ کو کی ایکسٹرہ فورس یہاں پہنچ چکی ہے اور امید ہے کہ رو بوٹائن پر قبضے کا مشن اب اور تیز کر دیا جائے گا پہلال یوکرین کے لیے کئی لاکھوں میں روس کو جیت سے روکنا پہت مشکل ہے کیونکہ یوکرین کے پاس نا ٹو بیک اپ فورس ہے اور نہ ہی نئے ہتھیا کپیانسک میں روس کی جیت پر اس وقت کا بڑا اپ ڈیٹ سامنے آ رہا ہے وارڈ بریکنگ نیوز کپیانسک سے ہی یوکرینی سینہ کی کئی ٹکڑی کپیانسک میں فسی ہوئی ہے ایسی جانکاری مل رہی ہے کپیانسک میں فسی یوکرینی سینہ کی لوکیشن نہیں مل رہی ہے بیرود نہیں ہوا تو یوکرینی سینکوں کو نہیں ماریں گے یہ ساف کر دیا ہے روس نے کپیانسک میں آج رات روس کی پونڈ وجہ نشچت ہے ایسی جانکاری مل رہی ہے ایسی یوکرین روس کی جنگ میں یہ فیز بہت زیادہ وناشک ثابت ہو سکتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ جنگ میں ایک مورچے پر زیلنسکی کو کامیابی مل رہی ہے یہ مورچہ روس کے خلاف بارودی تباہی کا نہیں ہے بلکہ نیٹو سے ہاتھیار حاصل کرنے کے لیے سنگھرش کا ہے اور کامیابی اس لیے مل گئی ہے کیونکہ زیلنسکی کی ایف سکسٹین پائٹر جیٹ حاصل کرنے کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے نیدرلینڈ اور ڈینمارک نے ایف سکسٹین کی سپلائی ڈیل سائن کر دی ہے لیکن یہ ڈیل کیسے بنے گی وناش کی آخری کیل دیکھئے اس رپورٹ میں شدکرس یکرین کے پریسیڈنٹ کے چہرے پر اس موسکان کی وجہ بہت خاص ہے اس خوشی کی وجہ ہے اس ضرورت اور اکشا کا پورا ہونے کا راستہ کھلنا جو یدکال میں لمبے عرصے بعد کامیابی کے دروازے پر لے جاتا ہے زلنسکی کی یہ ضرورت اور اکشا تھی ایف سکسٹین فائٹر جن جس کے یوکرین کو ملنے کا راستہ کھل گیا ہے اور یہ راستہ کھلا ہے نیدرلینڈ دی پریسیڈنٹ زلنسکی ایف سکسٹین کے کوکپٹ میں بیٹھ کر جہاں اپنی خوشی نہیں چھپا پا رہے ہیں وہ نیدرلینڈ ہی ہے جہاں انہیں پلین کی جانکاری دے رہے ہیں رویل ڈچ وائیو سینہ کے کمانڈر لیفٹنینٹ جنرل اندریس ٹریر اب اگر آپ کنفیوز ہیں کہ نیدرلینڈ میں رویل ڈچ کمانڈر کا کیا کام تو آپ یہ سن کر اور بھی زیادہ چونک جائیں گے کہ نہ صرف نیدرلینڈ بلکہ ڈینڈ مارک نے بھی یوکرین کو ایف سکسٹین دینے کا ارادہ صاف کر دیا ہے یعنی نیدرلینڈ اور ڈینڈ مارک کی یوکرین سے ایف سکسٹین کی سپلائی ڈیل ہو چکی ہے اس ڈیل کے تحت یوکرین کو چوتھی پیڑی کے 42 ایف سکسٹین فائٹر جیٹس ملیں گے اس ڈیل میں نیٹو کے دوسرے بھاگیدار اور امریکہ بھی شامل ہیں مدد کے روپ میں ڈینڈ مارک 19 ایف سکسٹین یوکرین کو سپلائی کرے گا جبکہ نیدرلینڈ 23 ایف سکسٹین فائٹر جیٹس کی پہنچائے گا اور یہ ڈیل صرف 42 ایف سکسٹین تقسیمت نہیں ہے بلکہ یہ شروعات ہیں ان فائٹر جیٹس کے علاوہ مددگار دیش یوکرین کو اور بھی لڑا کو بیمان دینے کی تیاری کر چکے ہیں جو اس سال کے آخر تک یوکرین کو مل جائیں گے دراصل زلنسکی اور ان کی پتنی نیدرلینڈ ڈینمارک اور سویڈن کے دورے پر ہیں یہ دورہ ایف سکسٹین کی ڈیل صائم ہونے کے لیے ہی جنگ کے بیٹ شروع ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روس تک چاری حملوں کے بعد اب یوکرین کو ایسی طاقت ملنے جا رہی ہے جو روس کے لیے نیا سنکٹ کھڑا کر سکتی ہے ایسا کیوں؟ اسے ایف سکسٹین کی شمتہ سی سمجھ لیجئے ایف سکسٹین ایک چوتھی پیڑھی کا لڑا کو بیمان ہے اس میں پریٹ اینڈ ویٹنی ایف ہنٹریڈ انجن استعمال کیا گیا ہے اس انجن کے کارانٹ جیٹ کو ٹو میک کی سپیڈ ملتی ہے جس سے اس کی آپریشنل رینج ڈیڑھ ہزار میل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ فائٹر تیرہ ہزار چھتو پاؤنڈ تک بیلوڈ ڈھونے میں سکشم ہے یعنی یوکرین کو وہ طاقت ملنے جا رہی ہے جو ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین پر گھا تک مسائلیں داد سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ یوکرین کو ان فائٹر جٹس کے ساتھ ملنے والی مسائل کا استعمال نہ صرف روس کے قبضے والے شیطرحان ہوگا بلکہ روس کی سیما کے اندر بھی ہوگا یہی بجا ہے کہ روس نے ایف سکسٹین کی ڈیل کو ہری جھنڈی ملتے ہی دو بڑے ایکشن لے لیے ان میں پہلا ایکشن ہے یوکرین کے لیے چھتاونی جو روس کے ودیش منتری سرگی لاو روگ نے جاری کی ہے ان کے مطابق ایف سکسٹین یوکرین کو دے کر آگ سے کھیلا جا رہا ہے بلٹین اور امریکہ اس کھیل میں دلچسپی لے رہے ہیں ایف سکسٹین فائٹر جٹ کو ماسکو پر مانو خطرہ مانے گا کیونکہ ایف سکسٹین نیوکلئر ہتھیار ڈھونے میں سکشم ہے مطلب صاف ہے کہ روس نے ایف سکسٹین ڈیل کو نیوکلئر خطرہ مان کر نئے لیول پر تیاری شروع کر دی ہے اور اس تیاری کا پرمان ہے جنگ کے میدان میں سیو فیفٹی سیون کو اتارنا یعنی بلٹین روس وار زون میں لے آیا ہے جو یوکرین میں مچنی والی باروتی اور نیوکلئر تباہی کا ذمہ دار ہو سکتا ہے ایسا کیوں؟ اسے بھی سمجھ لیجئے درسل ایف سکسٹین چوتھی پیڑی کا لڑا کو بیمان ہے جبکہ روس کا سیو فیفٹی سیون پانچویں پیڑی کا جٹ ہے دونوں ہی جیٹس میں تقنیک اور شمتہ کی کوئی تلنا نہیں روس کا ایسیو فیفٹی سیون آزمان سے باروتی پوانڈر اٹھا سکتا ہے آزمان میں جھپکر ایف سکسٹین کو بھی ٹارگیٹ کر سکتا ہے جنگ آنے والے دنوں میں یہ جنگ اور بھی بھی بھیاہ روک لے سکتی ہے ایسا ایس رہی ہے کیونکہ ایف سکسٹین کو اگر روس اپنے ایسیو فیفٹی سیون سے ٹارگیٹ کرتا ہے تو پھر امریکہ اس باروتی بمندر اٹھانے والے پلین سے مقابلہ کرنے والے فائٹر چیٹس کو یکرین کے آفمان پر لانا ہوگا اور یہ طاقت صرف امریکہ کے ایک فائٹر چیٹ میں ہے ایف ٹوینٹی ٹو ریپٹر لیکن کیا ایف ٹوینٹی ٹو ریپٹر اور ایسیو فیفٹی سیون کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے امریکہ کے ایف ٹوینٹی ٹو ریپٹر کو روسی سو فیفٹی سیون کا پرتی دواندی کہا جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کیا ان دونوں فائٹر جیک میں کوئی ٹکر ہے جواب دیکھئے ایف ٹوینٹی ٹو اور سو فیفٹی سیون دونوں ہی ٹوین انجن فائٹر پلین ہے لیکن انجن میں فرق ہے اس لیے ایف ٹوینٹی ٹو ٹو پوینٹ فائ普 ماک کی سپیٹ سے اڑان بھر سکتا ہے اور سو فٹی سیون اس سے زیادہ ٹوپوینٹ ٹو پوینٹ پالگ کی گتی سے اڑان بھرتا ہے بات دونوں میں فٹ ہتھیاروں کی بھی کریں تو ایف ٹوینٹی ٹو میں اِائی ایم ٹوینٹی اور ایائی ایم نائن مسائل لگی ہے لیکن ان سے زیادہ گھاتک مسائل کہ سیونٹی سیون ایم اور آر سیونٹی سیون لے کر سو 57 اڑان بھرتا ہے وشیشتہ کی بات کریں تو F-22 stealth fighter jet ہے لیکن سو 57 اپنی شرینی کا سب سے شریشت stealth jet ہے جسے اب تک کوئی ہرا نہیں پایا ہے کوئی رڈار پکڑ نہیں سکا ہے بہنی آپریشن رینج کی بات کریں تو F-22 کی رینج ہے 2963 کلومیٹر بہنی سو 57 کی رینج ہے 3500 کلومیٹر یعنی تقنیق کے روپ سے سو 57 آگے ہے لیکن اس میں بہتر کون سا جیٹ ہے اسے بھی سمجھ لیجے F-22 کی لمبائی 62 فیٹ ہے جبکہ سو 57 کی اس سے زیادہ 74 فیٹ ہے F-22 کے پنک کا پھیلاو یعنی سپان 42 فیٹ ہے تو سو 57 کا سپان 45 فیٹ ہے یعنی سرکشت اڑان سو 57 کی ہے وہیں ہتیار دھونے کی سنکھیہ دیکھیں تو F-22 میں 8 hard point ہے جبکہ سو 57 میں ایسے 12 point ہے اب سب سے لیٹس ٹیکنالوجی کی بات کریں تو سو 57 میں جامنگ پوڈ اور انفراریڈ کاؤنٹر گیزرز ہیں لیکن F-22 میں یہ تقنیق موجود نہیں ہے وہیں ان دونوں جیٹس میں استعمال انجن انجن کی بات کریں تو F-22 میں فرانٹ آنڈ ویٹنی F-119 انجن ہے ایٹر جیٹ کو بناشکاری حالات سے بچانے کے لیے سرکشت رکھا ہے اور بھوشیہ میس پلین کے یوکرین کے بار زون میں استعمال کی آشنکہ پڑ گئی ہے جسے ہوا دی ہے F-16 کی ڈیل جسے یوکرین کو دینا روس نے پرمانو جنگ کا اعلان مانا ہے اس لیے دوسرا ایکشن روس نے SU-57 کو اتار کر لیا ہے جس سے نیوکلئر جنگ کی آشنکہ اور بڑ گئی ہے کیونکہ روس کے ملٹی رول SU-57 کے مقابلے اب بھی کوئی دوسرا جٹ فیلحال اس کے برقش کھڑا نہیں ہوتا بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارتور وارڈ زون سے کوپیانس سے جڑی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کوپیانس میں روس نے یوکرینی ہاتھیار ضبط کر لیا ہے کوپیانس روانہ بھی ہو چکے ہیں یعنی اپنی جیت کا ڈنگ کا بجانے کے لئے روس پوری طرح سے تیار ہے کوپیانس پر زپریدیا سے روبرٹ آئن میں روبرٹ آئن میں روبرٹ آئن میں کو جھٹکا لگا ہے یوکرینی سینکوں نے روبرٹ آئن کا ایک بڑا علاقہ جیتا لیکن یوکرینی سینک لگا تار شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں بڑا جھٹکا روس کے لئے روس نے بائیو سینہ کو روبرٹ آئن روانہ کر دیا ہے نیٹو سے ہاتھیار ملنے کے بعد یوکرین نے روس پر طابر توڑ حملے شروع کر دیا ہے بلیک سی میں روس کی تین بوٹ کو ڈرون سے تہس نہس کر دیا گیا اب روس نے پلٹ وار کے لئے ایک سیکرٹ پلان تیار کیا ہے جس میں یوکرین بھی تباہ ہوگا اور پولنڈ پر بھی شکنجا کسے گا یعنی پوتن نے بلیک سی سے لے کر بالٹک تک ایک چکر ویو تیار کیا ہے جس میں نیٹو کو فسانے کی پوری تیاری ہے اگر نیٹو کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے تو بلیک سی کو لے کر بالٹک تک بھینکر جنگ دھدکنے سے پورے آسار بنے ہوئے ہیں بلیک سی میں کوہ رام فرنٹ فوٹ پر آیا یوکرین تین روسی پورٹ کا کام تمام بھونڈر لائیہ سی ٹرون کالے ساغر میں روسی پورٹ کو یوکرین نے تباہ تو کر دیا ہے لیکن اب اسے انچام بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا چونکہ کالے ساغر میں ایک ساتھ روس کی تین پورٹ پر حملہ کر کے یوکرین نے سیدھا چیلنج کر دیا ہے اب روس پلٹوار کے لیے تیار ہے اس کے لیے سب سے پہلے گرین کوریڈور تھی کھیرابندی کی جا رہی ہے چار نئے وارشپ کو تینات کیا گیا ہے اس کے علاوہ فریگیٹ فلیٹ کو نگرانی کے لیے لگایا گیا ہے جو کروز مسائل سے لیس ہے اتنا ہی نہیں سویستو پول بیس پر لانگ رینج مسائل کو الارٹ موڈ پر رکھ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ٹارگیٹ پر یوکرین کے پورٹ سٹی ہیں جس میں اوڑے شاہ سب سے اوپر ہے یعنی روس اب کسی بھی قیمت پر یوکرین کو نہیں چھوڑے گا سب سے پہلے ان تمام پورٹ پر اٹیک کرے گا جہاں سے یوکرین یوروپیہ دیشوں کو وناج بھیجنے کی تیاری میں ہے اس کے علاوہ روس نے سیدھ ہی ڈھم کی دے ڈالی ہے اگر بلیک سٹیل کوریڈور کے پاس کسی بھی طرح کا شپ دکھا تو بوز پر حملہ کر دے گا پھر چاہے اس میں مسافر ہی کیوں نہ سوارا تراصل روسی بوٹ پر یوکرین کا حملہ اس کی باک لاہٹ ہے کیونکہ گرین ڈیل رد ہونے کے بعد سے روس نے بلیک سٹیل کو بلوک کر دیا حالانکہ یوکرین اناچ سپلائی کے لیے دوسرے روٹ کی بات کہہ رہا ہے لیکن اسے ڈر ہے کہ روس اس کے بندر کہا کو تہس نہس کر دے گا ایسے میں یوکرین اناچ سپلائی نہیں کر پائے گا جس سے اناچ پوری طرح سڑ جائے گا دراصل اس طرح کی گھرابندی کر کے روس یوکرین کو سرینڈر پر مجبور کرنا چاہتا ہے ٹھیک اسی طرح بولینڈ کی بھی گھرابندی کی جا رہی ہے جہاں ایک طرف بیلاروت بورڈر پر مسائل اور نュکلئر ویپن لگا دیئے گئے ہیں وہیں بالٹکسی میں نیوال فلیت تینات کر کے بولینڈ کو چیز آونی بھی چاری کر دی گئی یعنی روس شکرین کو تو خاخ میں ملائے گا ہی ساتھ ہی پتن نے پولینڈ کو اگلا ٹارگیٹ بنا لیا ہے اگر پولینڈ نے پلٹ بار کیا تو روس ایٹم بم سے تباہی مچانے میں پیچھے نہیں ہٹے گا اس کا اشارہ بیلاروز کے پرسیڈنٹ ایلیکزنڈر لکاشنگ کو دے چکے ہیں لکاشنگ کو نے کہا ہے اگر پولینڈ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تو ہم نیوکلئر ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ نیوکلئر ویپن ہم صرف رکھنے کے لیے نہیں لائے ہمارا مقصد کسی کو ڈرانا نہیں ہے لیکن آتما رکھشا کے لیے ہمیں استعمال کرنا پڑا تو کریں گے پولینڈ کو جنتا ہے کہ سوال کی گیپ پر کبضہ نہ کر لے کیونکہ سوال کی پر کبضہ ہوتے ہی روس سیدھے کالنین گراد تک پہنچ جائے گا کالنین گراد روس کا نیوکلئر بیس ہے اس لیے پولینڈ بالٹک سی میں وارڈ ٹرل کر کے روس کو دھمکانے کی کوشش میں ہے کہ اگر روس بیلاروس کے راستے پولینڈ پر حملہ کرتا ہے تو پولینڈ اس کے بیس کو تباہ کرتے گا ویسے بھی پتن کہ چکے بیلاروس پر حملہ ہوا تو وہ روس پر حملہ مانا دراصل یہ ٹھیک اسی طرح ہے جیسے نیٹو نے اعلان کیا ہوا ہے پولینڈ اور بالٹک دیشوں پر اٹیک سیتھا نیٹو پر حملہ مانا جائے گا یعنی بلیک سی میں یوکرین سے تنا تنی اور بالٹک میں پولینڈ سے تنا تنی سیدھے طور پر روس بھارت واج اور اس وقت کی بڑی وار بریکنگ نیوز آ رہی ہے کپیانسک سے روس کی کپیانسک وجہ سے جڑا بڑا اپ ڈیٹ مل رہا ہے کپیانسک کے سنکوف کا میں روسی سینہ پہنچ گئی ہے جانکاری مل رہی ہے ایک اور بڑی خبر یہ کہ سنکوف کا سٹی سینٹر پر روسی جھنڈ لہر آئے گئے ہیں کپیانسک سٹی سینٹر کچھ ہی کلومیٹر دور روسی سینہ کے پہنچ سکتی ہے کپیانسک چھوڑ کر بھاگی ہے یکرینی سینہ جانکاری مل رہی ہے کپیانسک پر روسی جھنڈ پھر آیا جائے گا اس میں بہت سمیہ نہیں لب بچا ہے دیکھئے تصویریں دیکھئے کس طرح سے یہ کپیانسک تصویریں جہاں پر روسی سینہ آگے بڑھ رہی ہے تو وہیں یکرین کے سینک میدان چھوڑ کر بھاگے کپیانسک چھوڑ کر بھاگے یکرینی سینہ جانکاری یہ بھی مل رہی کپیانسک سٹی سینٹر کچھ کلومیٹر دور رہ گیا ہے روسی سینہ کسی بھی سینٹر پر بہت جائے گی یہ لیٹس تصویریں جو آپ اس وقت ٹیوی بھاگر پر دیکھ رہے ہیں کپیانسک میں جھنڈا پھیرا سکتی ہے روسی سینہ بس کچھ سمی بعد یوکرین کا ہتیار گودام روس نے تباہ کر دیا ہے نویہ ککوکا میں روس نے کیا ہے یہ بڑا حملہ حملے میں یوکرین کا ہتیار گودام بھسم ہو گیا دماکے سے آس پاس کے علاقے میں بھی تباہی ہوئی ہے روس دو طرفہ حملہ کر رہا ہے لگا تار الگ شہروں پر حملہ کر رہا ہے کئی شہروں کو قبضانے کے قریب پہنچ چکا ہے تو وہیں ہتیار گودام پر بھی حملے کر رہا ہے اور ایسے میں ہی ایک ہتیار گودام تباہ ہوا ہے ایک طرف یکرین نے ڈرون حملے میں روسی بومبا ٹی یو ٹو کو تباہ کر دیا تو وہیں روس کی سیمہ کے آسپاس والے علاقوں میں تو کیا جلد ہی پتن کے خلاف امریکہ بھی ایٹمی جنگ کا بگل پھوکنے والا ہے کیا اس بار آرکٹک میں آر پار ہونے والا ہے دیکھئے اس رپورٹ آسمان میں کسی ڈیول کی طرح دکھائی دی رہا ہے یہ لڑا کا امریکہ وائیو سینہ کا سب سے خونکھار شکاری ہے نام ہے بی ٹو سپریٹ سٹیلت بومبا یو ایئس ائر فورس کے اس پرمانو بمبر شک نے آئیز لینڈ سے الاسکر تک ائر فیل میں اڑان بھری اور اس اڑان کے ساتھ ہی پوری دنیا میں خلولی مچ گئے تمام طرح کیا شمکائیں جتائی جانے لگی وہ یہ کہ کیا بی ٹو بومبر کا ایکشن میں آنا پرمانو ید کے سنکیت ہے کیا جلد آرکٹیک ریجن میں امریکہ کسی بڑے حملے کو انجام دے گا دراصل حال ہی میں امریکہ نے آئیس لین کیا پلائیو ایئر بیز پر بی ٹو سپریٹ سٹیل وومبر کو تینات کیا اور آپ کو بتا دیں کہ کیا پلائیو ایئر بیز دنیا کے اس حصے میں موجود ہے جہاں سے سیدھے سیدھے روس کے خلاف جنگ کا مورچہ بن سکتا ہے مثلا کیونکہ کیا پلائیو ایئر بیز آئیس لین میں اور پشم اور درشن میں نور آٹلانٹک ساگر سے گرا ہوا ہے تو وہیں اتر میں گرین لین ساگر ہے جبکہ پورو میں نورویج سی ہے لیکن انہی تین سمندر میں روس کے خفیہ نیوکلئیر پندوبیا بھی موجود ہیں اس کے لاوہ کیا پلائیو ایر بیز پر امریکہ کے کئی گھاتک پلائن پہلے سے موجود ہیں جنہیں پوروی سیما والے بیز پر تین آت کیا گیا ہے لیکن ان گھاتک پلائن کو بیگ سپورٹ دینے کے لیے اب پشم کیپ لیوک ایر بیز پر بی 2 سٹیلت بومبر تین آت کر دیے گئے کہنے کا مطلب یہ کہ پورا آئسلنڈ وی امریکان وناشکاری دستے کا بیز بن چکا ہے جہاں روس پر حملے کے لیے ایک پڑی سینہ اور ہتھیار تینات کر بیئے گئے دنیا میں امریکہ کی ورچسپ کو ختم کرنے کے لیے پتن ان دیشوں سے ہاتھ ملا رہے جو امریکہ کی دادا گریز سے ستائے ہوئے ہیں لیکن اب امریکہ کے دب دبے کو ختم کرنے کے لیے چاروں دیش ایک ساتھ آ کر اس کے خلاف یدھ کا اعلان کرنے کی تیاری میں ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ چاروں دیشوں نے اس کا رہرسل بھی شروع کر دیا ہے یعنی مہا یدھ کا ٹریلر سامنے آ چکا ہے بس تباہی کی پکچر باقی ہے گھر گیا امیرکا چار دیشوں نے چکر بھیو بھنا ہے جنگ ہوگی بھینک سنکٹ میں گھرا پینٹ آگر اور کیسے گھر گیا اس کی تصدیق ان تصویروں سے ہوتی ہے ہارموس کی کھاڑی میں ایران نے دکھایا دم امیرکی وارشپ کو ایران نے خدیر دیا اور یہ تب ہوا جب امیرکی وارشپ پر قریب چار ہزار سینک تھے فائٹر جیٹ کومبیٹ ہیلکاپٹر اور مسائل سے لیس تھا لیکن ایران کے ڈرون اور سپیڈ بوٹ نے تصفیروں نے امیرکا کی نیند اُڑا دی کیم کا ایلان سمندر میں امیرکا سے گھماسان جنگ کا رہرسن شپ سے کروز مسائل ٹیس سفر یعنی جو نورد کوریا ابھی تک ایٹم بم اور لون ریج مسائل سو امیرکا کو ڈرار رہا تھا وہ اب سمندر میں اپنی طاقت کی نمائش کر کے ساؤت کوریا اور امیرکا کو سمندر میں کاؤنٹر کرنے والا ہے پہلی دفعہ نورد کوریا کے نیول کوورٹ کی تصویر سامنے آئی ہے جس میں کیم کے سامنے کوورٹ سے کروز مسائل کو لونج کیا گیا دوسری طرف چین نے تائیوان سٹریٹ میں بور ایکسوسائز کر کے پھر سے امیرکا کو چیلنج کر دیا ہے تائیوان پر کب سے کپلا ٹریگن کا کھلا ایلان آکرمن کا رہر ساتھ سمندر میں اٹھا پارودی پونٹ چین ٹھیک اسی طرح کا یو تبھیاس کر رہا ہے جیسے کہ وہ تائیوان پر آکرمن کرنے جا رہا خاص بات یہ کہ یو تبھیاس جیسے جگہ ہو رہا ہے وہاں سے کچھ دوری پر امیرکا کا وارشپ تینات ہے دوسری طرف چین روس کو بدون سکھ ہتیاروں کی کھے پھیج رہا ہے جس میں ایک ھرزا ڈرون کی کھے اٹریک ہیلکاپٹر میسائل نیویگیشن سسٹم اور دوسرے آرمی ایکوئیپمنٹ سپلائی کیے جائیں گے بتایا جا رہا ہے دونوں دیشوں کے بیچ دو سو بلیان ڈالر کا کاروباری سمجھوتا ہوا ہے دوسری طرف روس کو نور کوریا بھی ہتیار دے رہا ہے جبکہ ایران نے شاہد کامیقاضی ڈرون دیا تھا جس نے یوکرین میں بھاری تباہی مچائی تھی اب یہ سارے دیش ایک جوٹ ہو چکے جس میں روس سب سے بڑا گیم پلانر ہے اور اس کے ٹارگٹ پر امارکہ ہے یعنی چاروں دیش مل کر ایسا چکر بیو بنا رہی جس میں امارکہ کو فسا کر اس کے ورچس کا خاتمہ کیا جا سکے پیوری ریپورٹ ٹیوی نائن بھارت وار دنیا کے ویو سائک مارگو میں سب سے اہم پنامہ نہر کے راستے گزرنے والے جہاز سنکٹ گرست حالات میں ہیں یہ سنکٹ ہے سوکھے کا آپ نے بلکل صحیح سنا پنامہ نہر میں سوکھے کی وجہ لیکن اسی نہر نے اب دنیا کی سپلائی چین کو ٹھپ کر دیا دراصل مدی امریکہ میں سوکھے کے کارن پنامہ نہر کا راستہ سکڑ گیا اور کیونکہ یہ دنیا کی سب سے اہم ویہ پارک مارگو میں سے ایک ہے تو اس کا اثر سپلائی اور ارث ویہ ستھا پر بڑھنا لازمی ہے اس کا اثر پڑتا بھی دکھائی دے رہا ہے یہ دو سو سے زیادہ مال باہک ہے جو نہر میں پانی کی کمی کی وجہ سے فش چکے حالانکہ پچھلے دنوں نہر ایڈمنیسٹریٹر ریکارڈ واسکیش نے ایک بڑا فیصلہ لے کر اس سنکٹ کو ٹالنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیابی اُلٹی گلے کی فانس بن گئی دراصل پاناما نہر سے گزرنے والے جہازوں کی سنکھیا کو 32 تک سیمت کر دیا گیا تھا سوکھے کی وجہ سے لوٹ کم کرنے کی لیے جہازوں کی سنکھیا گھٹ آئی گئی تھی لیکن اس فیصلے سے نہر پروش آسن کی 200 ملین ڈالر گئی اور بارش نہ ہونے سے جھیلوں کو بھرنے والی ندیہ بھی سوکھی رہ گئی اس لیے پاناما نہر میں جہازوں کا جمع بڑا لگ گیا اور یہ سنکھیا اب 200 تک پہنچ گئی ہے امریکی ناغرکوں کو بیلاروس چھوڑنے کا نردیش نے دیا گیا ہے امریکہ نے جاری کے آئی یہ نردیش کہا کہ بیلاروس سے امریکی ناغرک اپنے دیش واپس لوٹ جائیں امریکی ناغرکوں کو بیلاروس چھوڑنے کے میں ویش امریکہ دوارہ جاری کیے گئے ہیں یود کے میدان سے اس وقت یہ بڑی خبر